علتاب شاہ کا کلیل علالت کے بعد دلی کے ایمز میں ہوا انتقال لوائکین نے ایمز کے باہر لاش کو واپس لگانے کے لیے کر رہے ہیں انتظار علتاب شاہ کی موت پر بولی محبوبہ مفتی کہا لوائکین ابھی بھی ایمز کے باہر کر رہے ہیں انتظار مذہبی سکولرز کی گرفتاری اور چھاپا ماری کو کیا زیادتیوں سے تابیر ہاں نامنی ہاتھ گجرات موڈل میں بھی شراب پر ہے بین جمہ گشمیر میں کھلے عام شراب کی دکانیں کھولنا مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی ہے کوشش اور بارہ ملہ میں مانکی پاکس کی خبر کو سی اے وہ نے دیا بے بنیاد قرار کہا طبی جانکاری سے کیسز چکن پاکس کے لگ رہے ہیں ایتیاتی طور پر سیمپلز کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا ہے اور کہا لوگوں کو گھبرانے کی نہیں ہے ضرورت اسلام علیکم ناظرین شام کے چھے بج رہے ہیں اور آپ اپنا منپسندیدہ پروگرام نیوز ایٹ سکس دکھ رہے ہیں اور نیوز ایٹ سکس کے آج کا شمارہ لے کر آپ کا مزبان ساحل اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام نیوز ایٹ سکس میں آج بھی مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں اور آج ہم بات کریں گے خوریت لیڈر جو الطاف شاہ ہیں ان کی موت کے حوالے سے اور اس پر آئے سیاسی رد عمل پر بھی آپ کو بتا دیں کہ پی ڈی پی کی صدر نے بھی اس پر بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے مسئل مسائل کے حوالے سے بھی آج اپنی سپیشل رپورٹ میں بات کریں گے اور چلیے ناظرین کرام آج کی خبر کا یعنی آج کی سپیشل نیوز یعنی نیوز ایٹ سکس کا جو شمارہ ہے اس کا آگاز اس بڑی خبر سے کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی میں جو ہے ایمز اسپیتال میں خوریت لیڈر علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مرہوم خوریت لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے داماد علطاف شاہ دلی ایمز میں خلیل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں مرہوم دوہزار سترہ میں تیہار جیل میں کہت تھے دوہزار سترہ سے وہ تیہار جیل میں کہت تھے اور ادھر ان کی موت کے بعد ان کی بیٹی روازشاہ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وہ ایمز کے باہر ہیں لیکن ابھی تک پولیس یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی نہیں آیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ اس سے مزید آلت خراب ہو سکتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دلی سے کشمیر جانے والی آخری فلائٹ شام کے چھے بجے جانے والی ہے اور انہیں تین گھنٹے پہلے وہاں پہنچنا ہے اور اس حوالے سے ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سوڑا سرنگر کے رہنے والے آلت خراب شاہ کو چھے اور لوگوں کے ساتھ دو ہزار سترہ میں ٹیرر فنڈنگ کے کیس میں نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد کینسر کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہیں جو ہے پانچ اکتوبر کو کوٹ کی جانب سے انہیں ایمز میں علاج مولجہ فرہام کرانے کے لیے منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی اور آج صبح ہی وہ قلیل علالت کے بعد ایمز میں انتقال کر گئے ہیں ناظرین الطاف شاہ کی موت پر آج پیڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی بھی بولی ہیں اور انہوں نے سرکار پر الزامات تعاید کی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پیڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے الطاف شاہ کی موت کے حوالے سے سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئی کہا ہے کہ یہ صرف الطاف شاہ کی ہی بات نہیں ہے بلکہ کئی سارے لوگ ملک کی جیلو میں ہیں اور بیمار ہیں جن میں ایک بڑی تعداد وادی کشمیر سے بھی ہے جن میں سپریٹرس لیڈران بھی شامل ہیں اور وہ بیماری کی حالت میں بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف سے ملک کے کچھ ایک ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے گلونے کام کیے ہیں اور انہیں نہ صرف رہا کیا گیا بلکہ ان کا جیل سے رہا ہونے کے بعد استقبال بھی کیا گیا وہیں دوسری جانب جو لوگ سیاسی قیدی ہوتی ہیں انہیں الطاف شاہ کی طرح جیلو میں ڈال دیا جاتا ہے اور شدید بیماری کی حالت میں بھی انہیں زمانت نہیں دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی آخری وقت باہر اپنے ایلو ایال کی ساتھ گزار سکے ایسا محبوبہ مفتی کا کہنا ہے اور اس حوالے سے محبوبہ مفتی مزید کیا کہتی ہیں آئیے سنتے ہیں انہی کی زباد کیا کہیں گے یہ تو ایک الطاف شاہ کی بات نہیں ہے جس کی ڈیڈ باڈی کے لیے ابھی انتظار کر رہے ہیں اس کے گھر والے صبح سے وہاں ایمز میں آپ یاد کیجئے جو سٹین سوامی تھے اسی سال کے جو جیل میں ایڈیاں رگر رگر کے وہ مر گئے ان کو زمانت نہیں ملی تو ایسے تو کہیں ہیں صدیق کپن ہیں اتنے ایکٹیویسٹ ہیں اتنے پولٹیکل پریزنرز ہیں اس وقت جو جیلوں میں بیماری کی حالت میں خاص کا جمہو کشمیر سے بہت سارے لوگ جو ہیں سیپریٹس ہیں اس وقت بہت بیمار ہیں وہ تو یہ جو کرمنلز ہیں اس وقت اس سرکار کے اندر جو کرمنلز ہیں جنہوں نے بلدکار کیے ہیں ریب کیے ہیں ان کو نہ صرف جیلوں سے چھوڑا جاتا ہے آزاد کیا جاتا ہے بلکہ ان کو ان کا ویلکم کیا جاتا ہے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے فیلسٹیٹ کیا جاتا ہے ان کو اور جو لوگ پولٹیکل پریزنرز ہویاں جن کے خلاف خامخہ کے الزام ہو ان کو جیل میں ڈال کے اسی طرح جیسے الطاف شاہ کو جو ہے جو کافی بیمار تھے علیل تھے اور ان کو زمانت نہیں دی گئی کہ باہر جا کے وہ اپنے گھر میں اپنے آخری وقت گزار الطاف شاہ کی موت پر پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی بات کر رہی تھی نازل گرام آپ کو بتا دی کہ پیڈی پی صدر یہی پر نہیں رکی بلکہ انہوں نے حال ہی میں جو مذہبی رہنما ہیں جن کی گرفتاری عمر میں لائی گئی تھی ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنما جو ہیں ان پر چھاپ اماری کاروائی آج کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے اینائے کی چھاپ امار کاروائیوں پر بھی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف سے سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جب وہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں وہیں دوسری جانب مذہبی لیڈروں کو حراسہ کیا جاتا ہے رحمت اللہ قاسمی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی رہائشگاہ پر بھی آج جنائے کی طرف سے چھاپ امار کاروائی کی گئی انہوں نے حال ہی میں پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں سرکار کی مذہب میں مداخلت کے بارے میں بات چیت کی تھی اس حوالے سے میڈیا میں انہوں نے بات چیت کی تھی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ایسی چیزوں سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتی ہیں اس حوالے سے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہیں حالات اگر ٹھیک ہوتے تو اس قسم کی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی جس طرح سے ہو رہی ہے ہزاروں ہمارے نوجوان جو ہیں جیلوں میں بند ہیں ہمارے جو ریلیجس سکولرز ہیں ان کے ہاں چھاپے ڈالے جاتے ہیں ان کو بند کیا جاتے ہیں آج آپ نے دل سنا ہوگا رحمت اللہ صاحب کے ہاں چھاپا ڈالا گیا کیونکہ انہوں نے کچھ دن پہلے جو یہ ہمارے مذہب میں مداخلت کرتے ہیں اس کے خلاب بیان دیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے مخالف خاص کر یہاں جو مسلمان ہیں ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ریلیجس سکولرز کو جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں جو باہر ہیں ان کو چھاپے ڈال کے بدنام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ پالسی ان کی فیل ہو چکی ہے جتنا بھی یہ دباؤ کریں گے جتنا بھی اس قسم کے ظلم کریں گے اس کا پیڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی جو ہیں ان آئے کی چھاپا مار کاروائیوں کے حوالے سے اور مذہبی رہنماؤں پر جو انہیں جنہیں نظر بند رکھا گیا تھا یا جن پر آج چھاپا مار کاروائی ہوئی ہے ان کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو ناظرین گرام آپ کو بتا دیں کہ آج نیشنل انویسٹیگیٹیو ایجنسی یعنی ان آئے کی طرف سے جمہ کشمیر کے مختلف عزلہ میں چھاپا مار کاروائی انجام دی گئی ہے نیشنل انویسٹیگیٹیو ایجنسی کی جانب سے آج علل صبح ہی سے ہی جمہ کشمیر کے متدد مقامات پر چھاپے مارے گئے جن میں دارالعلوم رحمیا بانڈی پورا کے جو مولانا رحمت اللہ قاسمی کی رہائش کا بھی شامل ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ ان آئے نے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی مدد سے پنچ راجوری بارم اللہ شپیان سری نگر بڑھگام اور بانڈی پورا ازلہ میں چھاپے مارے ہیں ان آئے جن لوگوں کے گھر پر چھاپے مار رہی ہے ان میں معروف مذہبی مبلگ اور سربراہ دارالعلوم رحمیا بانڈی پورا مولانا رحمت اللہ قاسمی اور ان آئی ٹی سری نگر میں پروفیسر سمان احمد لون شامل ہیں ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ یہ تلاشیاں اسکریت پسندوں کی فنڈنگ سے متعلق ایک معاملے میں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے دیر گئے تک یہ کاروائی ہیں جو ہے چلتی رہی اور اس حوالے سے اب پنچ رجوری سے بھی خبر سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہیں کہ اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں اور اس پر ہمارے ساتھ باتشید کرنے کے لیے ہمارے ساتھی جمشید ملک جنے والے ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جمشید ملک ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست چڑے ہوئے ہیں جمشید آپ سے جاننے چاہیں گے کہ جس طرح آج صبح ہی جو ہے نائے کی جانب سے چھاپمار کاروائیاں کی گئی جن میں پنچ رجوری کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے مختلف مقامات پر بھی آج یہ چھاپمار کاروائیاں ہوئی اور اس حوالے سے اب یہ خبر سامنے آ رہی کہ پنچ رجوری میں کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں تو بتائیے گا کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ سوالے سے سائل بلکل اگر یہ کہیں کہ جمع کشمیر کے آٹھ حضلہ میں اٹھارہ مقامات ایسے ہیں جہاں آج نائے کی طرف سے چھاپمار کاروائی ہیں کی گئی جس میں چھے سے آٹھ مقامات صرف رجوری پنچ کے اندر رہی ہیں جس میں کئی سرکاری ملازموں کے گھروں پر ساتھ ساتھ ایک الہودہ ایڈوکیشن ٹرسٹ ہے جس پر کافی دیر چھاپمار کاروائی ہوئی اور اس کے بعد یہاں جان پینچ کے بعد یہ خبر آپ این آئیے کی طرف سے ٹویٹ کر کے اصاف کر دی گئی ہے کہ مولانا امیر محمد شمسی جو ناظرین کرام نائے کی وجہ سے ہمارے ساتھی جو ہیں ان کی فون کال جو ہے کٹ گئی ہے اور ہم کوشش کریں گے ان سے پھر سے رابطہ کرنے کی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ این آئیے کی طرف سے آج بہت ساری جگہوں پر یعنی جمع کشمیر کے مختلف مقامات پر آج چھاپمار کاروائی کی گئی اور اس میں بہت ساری جگہوں پر چھاپمار کاروائی ہیں انجام دی جا رہی تھی اور ابھی میں بتا دوں کہ جوری سے بھی یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ وہاں پر کاروائی کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی امر میں لائی گئی ہیں جمشید ملک ہمارے ساتھ اس وقت پھر سے جڑ رہی ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جمشید اس حوالے سے کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں مسائل بالکل جسے ہم بتا رہے تھے کہ این آئی کی چھاپمار کاروائی کے بعد الہودہ ایڈوکیشن ٹرسٹ راجوری کے وارڈ نمبر دو کے اندر قائم ہے جہاں کہ مولانا امیر محمد شمسی جو چیئر پرسن ہے اس ٹرسٹ کے ان کے یہاں چھاپمار کاروائی کے بعد اب این آئی کی طرف سے ٹویٹ کر کے اور پریس نوٹ جاری کر کے یہ صاف کر دیا گیا کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا اس پریس نوٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ الہودہ ایڈوکیشن ٹرسٹ جو جماعت اسلامی کا ایک پارٹ ہے وہ اس پر پابندی آئید ہونے کے بارجود بھی اس کی طرف سے الہودہ ایڈوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے فنڈنگ کا سلطہ جو پیسے لیے جا رہے تھے اس کا پیسے لوگوں سے لیے جا رہے تھے اور وہ پیسے غلط استعمال کیا جا رہے تھے نوجوانوں کو اکسانے کے لیے اس پیسے کا استعمال کیا جا رہا تھا اس طرح کی الزام اس میں لگائے گیا اور اس کے بعد ان کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں صبح تقریبا رات کو ڈھائی وجہ راجوری کے اندر یہ کاروائی ہیں شروع ہوئی جس میں ایک وادی کشمیر کے ڈاکٹر نے ان کے گھر پر بھی چاپ امار کاروائی ہوئی اس کے بعد ایک پی ڈی ڈی کے امپلائی ہیں ان کے گھر پر بھی ہوئی اس کے بعد الہودہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے جو سرپرست ہیں مولانا امیر محمد شمسی ان کے گھر پر بھی اور ان کے جو مدرسہ ہے مدرسے کے اندر مسجد بھی ہے وہیں الہودہ ایجوکیشن ٹرسٹ کا حافیز بھی ہے جہاں چاپ امار کاروائی کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس سے کچھ ایسے دستاویت بھی برامت ہوئے ہیں کہ یہ جماعت اسلامیہ کا ایک پارٹ ہے جس پر پابندی لگا دی گیا اور اس کے باوجود یہ فنڈنگ جو لوگوں سے یہ پیسے لیا جا رہا تھے اور پیسہ جمع کر کے اس کو نوجوان کو اکسانے کے لیے استعمال کر رہا تھا جس کے چلتے اس سے پہلے ہی ایک کیس درج کیا گیا تھا اور کاروائی کے دوران آج ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے ساہل آج چلیے جمشید بہت بہت شکریہ جمشید ملک پنچ رجوری سے جو ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات دے رہے تھے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ نائے کی جو چھاپ امار کاروائیاں آج صبح سے ہی شروع تھی اس میں اب کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ٹرر فنڈنگ کے حوالے سے کچھ گرفتاریاں جو ہیں پنچ رجوری میں جو ہیں عمل میں لائی گئی ہیں اور اس حوالے سے کچھ دستاویزات اور موبائل فون وغیرہ بھی برامت ہوئے ہیں چلے ناظرین کرام اب زلہ بارم اللہ کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کل زلہ بارم اللہ کے اوڑی علاقے کی جانب سے کچھ ایک خبریں جو ہے سوشل میڈیا پر گشت کر رہی تھی جہاں پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ بارم اللہ میں جو منکی پاکس ہیں اس کے کیسز جو ہیں سامنے آئے ہیں اور اس کو آج بارم اللہ کی سی ایم او جو ہیں انہوں نے بے بنیاد قرار دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بارم اللہ کے جو سی ایم او ہے انہوں نے گزستان نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی کیسز سامنے نہیں آیا بلکہ ابھی تک جو بھی کیسز سامنے آئے ہیں طبی طور پر ان کی جو جانچ کی گئی ہے جس کے لیے وہاں سے بھی سی ایم او آفیس سے بھی جو ٹیم گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جمع کشمیر کے باہر سے بھی جو ٹیمیں وہاں پر آئی ہوئی تھی جانچ کے لیے انہوں نے ابھی تک جو طبی جانچ جو کی گئی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ چکن پاکس کی کیسز ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے انہیں اس حوالے سے مزید کہا ہے کہ جو ہے احتیاطی طور پر جو مریض ہیں ان کے سیمپل ٹیسٹز لیے گئے ہیں اور انہیں ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے لیبارٹری بھیجا گیا ہے اور جیسے ہی اس پر ریپورٹ آتی ہے تو یہ بازابطہ سے پتا چل جائے گا اور یہ ساف ہو جائے گا کہ یہ صرف چکن پاکس کی کیسز ہیں منکی پاکس کیسز نہیں ہیں مزید اس حوالے سے انہوں نے ہمارے نمائن دیرشاعت بھٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہیں کی زمان پہلی بات یہ ہے کہ وہ ابھی کنفرم منکی پاکس نہیں ہیں جو میڈیا میں نیوز آتی ہے یا لوگ بولتے ہیں منکی پاکس ابھی کنفرم نہیں ہے ہم نے ٹیم یہاں سے بیجی ڈریکٹڈ سے سٹیٹ سے بھی ٹیم آئی ہے انہوں نے بھی دیکھا کلنکلی یہ میکسمن چانس چکن پاکس کے ہیں پتا چلا ان میں جو یہ سمٹمز جو ٹیم ہماری جاتی رہتی ہے آر بی ایس کے ٹیم جاتی رہتی ہے سکولوں میں جاتی ہے گاؤں میں جاتی ہے انہوں نے یہ دیکھا ان کے سمٹمز دیکھے تو آہ دے انفرم دس سٹیٹ نے بھی ٹیم بیجی ہم نے بھی ٹیم بیجی جو ٹیم گئی ہے انہوں نے بولا کہ یہ میکسمن چانس چکن پاکس کے ہی ہیں اس کے جو یہ چکن پاکس کے جو سمٹمز ہیں آہ اس حوالے سے بتائے آہ یہ کیسے ہوتے ہیں اور آہ اس کا جو اثر ہیں وہ کتنا یہ وائرال انفیکشن چکن پاکس ہوتا ہے یہ پھر سات دن کے بعد آٹومیٹکلی سبسائیڈ ہو جاتا ہے اس میں کچھ پریونٹی میجر سے تھوڑے میڈیسن دینے ہوتے ہیں اور آئیسولیشن مست ہے جو ہم نے وہاں پہ کر دیا ہے چکن پاکس ہمیں سے کشمیری میں کشمیری میں کشم پرچ مانا خالہش تو وہ ہوتے رہتے ہیں بچوں میں یا جب گیدرنگ سکولوں میں رہتی ہے اگر ایک کو ہوتا ہے تو پھر وہ کمینی کی بلہ ہے ہو جاتا ہے بچوں میں اس میں گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹریول ہیسٹری ہے ایس سچ جو انہوں نے ٹراول ہیسٹری دی ہے وہ بانی حل تک ہی انہوں نے دی ہے ٹراول ہیسٹری موشلی وہ گھبرا گئے تو انہوں نے آگے کچھ بولا نہیں لیکن ایک چیز شوار ہے کہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے میکسمن چانسز یہ چکن پاکسی ہے ریپورٹ کب تک آئے گا ان کا انشاءاللہ ایک دو دن میں آ جائے گا ریپورٹ چلیں ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں جمو کشمیر میں جو بیٹ فیکٹری ہے بیٹ انڈرسٹریز کی بات کریں آپ کو بتا دیں کہ بیٹ انڈرسٹریز جہاں پوری دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ رہی ہیں کیونکہ وادی کشمیر کا جو ویلو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی کالٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور خاص طور پر ویلو سے یعنی کشمیری ویلو سے بنے کوئی بیٹ پوری دنیا میں جو اپنی چھاپ چھوڑ رہے ہیں اس بیٹ کشمیری ویلو کی جو لکڑی ہے وہ جو اس کی ادم دستیابی کے چلتے جو لوگ ہیں یعنی جو اس سنت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے وہیں آج دی اے فو ارنٹناغ جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھی جو فیدہ حسین ان سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ویلو کی لکڑی ہے اس کی جو ادم دستیابی ہے اس کے چلتے انڈریسٹری سے جڑے ہوئے لوگوں کو اگرچہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاہم اب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے پلانٹیشن ڈرائیو جو چلائے جائے گی بڑے پیمانے پر پلانٹیشن ڈرائیو جو چلائے جائے گی جہاں پر ویلو کی جو پودے ہیں جو درخت ہیں وہ ان کی جو ہے وہ لگائے جائیں گے اور آنے والے دنوں میں اس ادم دستیابی کو جو ہے دور کیا جا سکے گا اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سرکار بھی جو ہے خواہ ہیں اور وہ پورے اقدامات اٹھا رہی ہے مزید انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آئے سنتے ہیں انہی کی زمان ہمارے یہاں ایک بہت بڑی نرسری تھی مومنڈان جی نرسری میں سوشل فارسٹی اس کو ڈیل کرتا ہے وہ اٹھا 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 ہنڈر ہٹیئرز پر بیسٹ تھی ابھی بھی ہے وہ بٹ سنس لارسٹ کچھ سالوں سے ہمیں ویلو وہاں گروہ نہیں کیا بٹ پورانے زمانے میں کہتے ہیں کہ بہت سے سالوں میں کہ وہاں تین لاک، چار لاک، سات لاک، آخ لاک، دس لاک کودے بھی ویلو کے نکلتے تھے اسی بیٹ ڈیسٹری کے لئے اور ڈیفرن جو ویلو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے لئے بٹ لاسٹ کچھ سالوں سے ہمیں اس میں ویلو پروڈکشن نہیں کی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پاپولر آگئے اور نیچرلی پاپولر کا زیادہ ریٹ ہے زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں پاپولر بکاوز اف ایکنومک ویلو تو اس کی وجہ سے ہم وہ کنورٹ ہو گئی ہے پاپولر ہے سائیڈ ہی میں تیریٹوریل فورسٹ کا بھی وہاں پہ ویلو پلانٹیشن ہے بہت بڑی اس میں کم سے کم دس ہزار ویلوز گرو کر رہے ہوں گے بیٹ انڈسٹری کی بات کرے تو نیچرلی اس پہ رشکہ آ گیا ہوگا کیونکہ دیپارٹنٹ میں اتنا یہ انیشیٹیو نہیں لیا اس کے بارے میں لیکن ریسنٹلی گارنمنٹ کی طرف سے ڈیریکشنز ہیں ڈی افو انتناگ شما روحی اس حالے سے بات کر رہی تھی تو ناظرین کرام انتناگ کے بعد اب زلہ بڑھگام کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ زلہ بڑھگام کے ایک نوجوان جو ہیں انہوں نے یو پی ایس سی امتحان جو ہے کالیفائی کر لیا ہے زلہ بڑھگام کے مقدس حسین جو ہیں انہوں نے یو پی ایس سی امتحان کالیفائی کیا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال اگرچہ امتحانات کے نتائج جو ہیں سامنے آئے تھے تاہم مقدس حسین ویٹنگ لسٹ میں جو ہے رکھے گئے تھے اور کل شام ہی اس کے نتائج سامنے آئے ہیں اور اس خبر کے سنتے ہی بڑھگام کے جو مقامی باشندے ہیں جو ان کے اس پاس کی عرشدار ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس پر ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے مقدس حسین کے ساتھ بات کی ہے اور مقدس حسین نے اپنی کامیابی کا سہرہ اپنے والدین کو دیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہیں کی زوالی بہت options تھے اس فر از میں کریڑرز کنسرن میری تو جب میں انجنیرنگ کرتا تھا اسی وقت میری پلیسمنٹ بھی ہوئی تھی لیکن میرا ایک ایک ایم تھا کہ میری کو UPSC میں جانا ہے تو مجھے پانچ چھ سال لگ گئے تو آلٹی میٹلی میں نے کر لیا یہ سب جہاں تک بڑھگام کا تعلق ہے ہاں اس فر از ایڈیوکیشن پیرامیٹرز کنسرن تھوڑا سا ایمپرویمنٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایوریتنگ پوسیبل تو مجھے خوشی ہے کہ میں جہاں آج پہنچا ہوں اس سے پیپل آگنٹو 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 چلیے ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں لنگیٹ علاقے کی آپ کو بتا دیں کہ ہندوارہ کے گنڈ کمال علاقے میں آہ سرکاری نظروں سے اوجھل لوگوں کو بنیادی سہولیتوں کا فقدان ہے آپ کو بتا دیں کہ علاقے میں آہ پینے کا پانی سڑک اور اسکولی امارتیں نہ ہونے کی وجہ سے آہ جو گنڈ کمال کے لوگوں کو جو ہے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقامی شہریوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گنڈ کمال واحد علاقہ ہے جہاں پر آہ آج بھی یعنی اس کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی نہ موبائل آہ نیٹوک صحیح سے کام کرتا ہے نہ ہی پینے کا ساپ پانی اور نہ ہی سڑکیں قابل قدر ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ علاقہ اس اکیسویں صدی میں بھی موصلاتی نظام سے بری طرح سے متاثر ہے اور گاؤں مذکورہ میں پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے لوگ شدید پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس علاقے کے ساتھ ہمیشہ ہر ایک سیاسی پارٹی نے استصال کیا ہے اور گنڈ کمال کے لوگوں کو نظر انداز کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبان میں نے دپرمنٹ سے بارہ بار اس حدہ کی میڈیا کے ثروف سے لیکن یہاں کا بگوان جو ہے وہ نیلالہ ہی ہے سننے والا کوئی نہیں ہے ایک یہی کو رکھا ہے اس سے تیس سال سے وہ جب میڈیا والے آتے ہیں یہاں وہ دو دن کے بہت یہاں آتا ہے نظر دیتا ہے نلیں بچھائی گئی یہی تھوڑی بہت لیکن پانی کا نام نشان نہیں ہے پانی اتنے دندہ لوگ کھاتے ہیں پولوں کا پانی دھروں کا پانی جس سے لوگ ڈیاریا بھی ہو جاتے ہیں علاج بھی نہیں ملتا ہے پسٹیٹ سنتر ہے پشو بھی اس پانی کی وجہ سے بیماری سر تنڈر کے بارے میں میں کھوں گا اگر تنڈر نکالی ہے تم کام کی نہیں لگاتے ہیں یہ بالکل سر سر جوٹ ہے دو سال ہو گئے ان کو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تنڈر نکال دیں کوئی کنڈیشنڈر نہیں نہ میڈکل اسٹنٹ ہے نہ پشو کے لیے کوئی ویٹنری والا ہے نہ کوئی پانی والا ہے چلیے ناظرین کرام اس خبر کے ساتھ ہی آج کی نیوز ایٹ سکس کے شمارے کا اقتتام پہنچتا ہے دیر جی اپنے مزبان ساحل اقبال کو اجازت اللہ حافظ و ناصر